میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو ادھر دیکھو میری طرف میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے چلو شاباش بولو وہ اسے دیوار سے لگائے اس پر ہاوی ہو رہا تھا وہ جو اپنا چہرہ جھکائے کسی طرح اسے ناراض کی میں ہی سہی خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ ایک جانت دیوار پر اپنا ہاتھ رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو تھامے ہوئے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ آپ بولو بھی ورنہ مان لو کہ تم مجھ سے ابھی بھی اتنی محبت کر دی ہو جواب میں اس نے آنکھوں میں آنسو اور غصہ لیے گھور کر دیکھا تھا چک ہو جاؤ تم زبان بند رکھو اپنی تم کیا سمجھتے ہو تم جب مرسی کرتے پھر ہوگے اور میں پھر بھی تم سے پیار کروں گی جاؤ اور اس علینا نیشہ اور اس سو کال منصہ کے پاس میرے پاس کیا کرنے آئے ہو تمہیں میں نے کہا تھا نا تم میرے علاوہ کسی لڑکی سے بات نہیں کروگے پھر کس کی اجازت سے تم ان کے ساتھ بیٹھے ان کی ٹریٹ لے رہے تھے میرا بس چلے تو میں تمہیں سب کی نظروں سے چھپا لوں بلکہ تمہاری یونیورسٹی تک چھڑوا دوں تمہاری آنکھیں نکال کر تمہیں اندھا کر دوں سمجھے تم اس کے موں میں جو آ رہا تھا وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا محبت بھری نظروں سے بس مسکرائے جا رہا تھا کہنے لگا اتنی محبت ارے یاد سمجھنے کی کوشش کرو وہ بس ایک ٹریٹ تھی جب میں نے لے لی میرے دل میں میرے دماغ میں میری نس نس میں تمہیں تو بسی ہو تمہارے علاوہ کوئی بھلا میری زندگی میں اتنا اہم ہو سکتا ہے چلو شاباش روک دو میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہارے علاوہ کسی سے بات بھی نہیں کروں گا آج شام میں تمہارے گھر بھی آ جاؤں گا پھر دونوں پارک میں گھومنے پھرنے چلیں گے اور اگر تائی جان نے اجازت دے دی تو دونوں ڈینر بھی باہر ہی کریں گے کیا کہتی ہو وہ اپنے ہاتھ اس کے کاندھوں پر رکھ کر بولا تو وہ بھی ہلکے سے مسکر آ دی اتنی جلدی تو معاف نہیں کرنے والی میں چپ چاپ شام کو چچا چچی کو ساتھ لے کر آنا مجھے اپنی اس انگلی میں منگنی کے انگوٹھی چاہیے سمجھے وہ اسے کالر سے پکڑ کر جس طرح اپنی جانب کھیچ کر اسے بولی تھی وہ تو جیسے اس پر فدا ہی ہو چکا تھا کہنے لگا ارے ہٹلر لڑکی قسم سے تمہاری یہ باتیں مجھے حیرت میں مبتلا کر رہی ہیں تم شاید واحد لڑکی ہوگی جو خود اپنے ہونے والے شوہر کو دھمکا کر منگنی کے انگوٹھی مانگ رہی ہو ارے یار اتنی جلدی بھی کیا ہے پہلے سیمسٹر تو کمپلیٹ کر لو اسے خود سے دور دھکا دے کر کہنے لگی کہ ہاں بس ٹھیک ہے پھر میرے اتنے قریب آنے کے بھی کوشش نہ کرو جب شادی ہوگی نہ تو پھر ہی آیا کرنا میرے اتنے باس ہٹو وہ اسے خود سے دور کرتی اس سے پہلے ہی وہ اسے تھوڑی سے تبوچ کر کہنے لگا اوف میری ڈراما کوئی چاہتی کیا ہو تم تمہاری ہر بات مان تو رہا ہوں کہا ہے نا کہ کسی بھی لڑکی سے بات نہیں کروں گا اگر کسی نے کوشش بھی کہی تو کہوں گا کہ جاؤ جاؤ میری گرل فرینڈ کا بیوی سے آدھا ہے اس سے جا کر بات کروں میں تو اسی کا بیدار بندہ ابھی وہ دونوں یونیورسٹی کے پچھلے حصے میں باتیں کر کر ہس ہی رہے تھے کہ جب وہاں پر گارڈ آ گیا ہاتھ میں موبائل پکڑے آنکھوں میں چمک لیے نا جانے وہ کس سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا میکر جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں پر پڑی تو وہی پر ٹھٹک کر رکھ گیا سہر اور آدل بھی فوراں ایک دوسرے سے علاق ہوئے تھے سہر کے تو جہری کی ہوائیاں اڑی تھی جبکہ آدل بالکل نارمل تھا گارڈ ان دونوں کو غصے سے دیکھ کر آگے بڑھنے لگا کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر شرم نہیں آتی تم لوگوں کو جا کر بتاؤ میں میم کو یہ سب کچھ کرتے پھر رہے ہو تم لوگ یہاں تمہارے ماں باپ تم لوگوں پر کتنا اعتبار کر کر تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم لوگ پڑھ کر ان کا نام روشن کر سکو مگر تم لوگ پڑھنے کے بجائے یونیورسٹی کے اس لیے حصے میں چھپ کر یہ گندہ کام کر رہے ہو وہ غصے سے انہیں ڈانٹ رہا تھا سہر تو بہت زیادہ ڈر چکی تھی گھبرا رہی تھی مگر اگلی ہی پہل آدل نے اپنے دونوں ہاتھ اس گارڈ کے کاندوں پر رکھے اور پھر پڑے ہی دھیمے لہچے میں کہنا لگا سر جی اتنا غصہ دکھا کر کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہو یہ کوئی غیر نہیں میرے تایا کی بیٹی ہے ہمارا نکاح ہو چکا ہے بس یہی چند ماہیں یونیورسٹی میں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی ہو جائے گی اپنی جو زبان ہے نا اس کو ذرا لگام دے کر رکھیں آپ کے جو کرتوت ہیں نا ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں روز اس وقت یونیورسٹی کے خفیہ حصے میں بیٹھ کر ویڈیو کال پر آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم سے ڈھکا چھپا نہیں سمجھے یہ پکڑیے پیسے اور اپنی زبان بن رکھو چلو یہاں سے اتنا کہہ کر اس نے سہر کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے سیدھا دوسری طرف جا چکا تھا گارٹ کا تو چہرہ سرخ لال ہوا تھا وہ پیسے اس نے اپنی جیب میں ڈالے اور کہنے لگا امیر باپ کی اولادیں بڑی اکڑ دکھا رہی ہیں تمہیں چھوڑنے والا تو نہیں ہوں بڑے آئیں نکاح ہو چکا ہے نکاح ہو چکا ہے تو کیا سہاگ رات یہی پر یونیورسٹیوں میں منانی ہے تم لوگوں نے موں میں بڑھ بڑھاتا وہ چوکی دار وہاں سے آگے جا چکا تھا مگر جس حالت میں اس نے سہر کو دیکھا تھا اس کی نیت بدل چکی تھی سہر کی چلتی تیز سانسیں اور بالوں کی لٹیں جو اس کے چہرے کو مزید چار چاند لگا رہی تھی یہ دیکھ کر وہ چوکی دار تھوڑا سا کملا سکیا اپنے موبائل پر وہ ایک مرتبہ پھر دھیان دینے لگا مگر سہر کو دیکھنے کے بعد وہ چاہ کر بھی اس کا سراپا بھول ہی نہیں پا رہا تھا بار بار ذہن میں سہر کا ہی نقش بنتا جا رہا تھا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے کچھ دیر بعد سہر واپس اپنی گلاس میں آ چکی تھی کافی خوش تھی اپنے ساتھ بیٹی اپنی سہیلی نتاشا کو بتانے لگی کہ آج وہ اور عادل شام کو پارک میں گھومنے کی لے جائیں گے نتاشا ایک تھنڈی سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ یار تمہارے تو مزے ہیں لف مہرش ہو تو ایسی تم دونوں تو بچپن ہی سے ایک ساتھ ہو ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہو اور گھر والے بھی بغیر کسی رنجش کے تمہاری شادی کے لیے بھی مان چکے ہیں اور ایک ہم ہیں ارسلان دو مرتبہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آ چکا ہے مگر میری امی کے تو بس سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے کہ بیٹی کی شادی اپنی بہن کے گھر ہی کروں گے اببہ کے خاندان میں تو مجھے بیانہ ہی نہیں ہے نتاشا کو داست دیکھ کر سہروں سے تسلیہ دینے رگی جس وقت یونیورسٹی سے چھٹی ہوئی تو وہ عادل کے ساتھ ہی اس کی بائیک پر بیٹھ کر گھر جانے کے لیے نکلے دی دونوں کے گھروں میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا سکندر صاحب نے خود ہی کہہ رکھا تھا کہ دونوں بچے ایک ساتھ ہی گھر آ جائے کریں اس طرح ہمیں بھی تسلی رہے گی عادل بائیک پر ایک گانہ گنگن آتا ہوا مسلسل سہر کو شرمانے پر مجبور کر رہا تھا اور وہ بائیک پر اس کے بیچے بیٹھی ہستی چلی جا رہی تھی ابھی کچھ ہی آگے پہنچی تھی کہ اچانک بائیک کا ٹائر پنچر ہو گیا سہر بائیک سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور عادل کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی ارے یار اب کیا ہوگا ایک تو اتنی تیز تھوپ ہے میرا تو سرگویا پگھل رہا ہے اوپر سے تمہاری ایک کھٹارا بائیک عادل نے جب اس کے موہ سے اپنی بائیک کے لیے یہ سنا تو کہنے لگا اوہو بس کرو خود ہی کھا کھا کر موٹی ہوتی جا رہی ہو وزن دیکھا ہے اپنا میری بیچاری بائیک تمہارا وزن ہی پرداشت نہیں کر سکی ہٹو اب مجھے دیکھنے دو ابھی وہ دونوں ان باتوں میں لگے تھے جب سامنے سے ایک کار آتی ہوئی ان کے پاس رک گئی کار کو دیکھ کر جہاں عادل کے ماتے پر بل پڑے تھے وہیں سہر تو خوشی سے کھل لٹھی تھی شکر ہے آپ آگئے میں تو یہاں دھوپ میں کھڑی کھڑی سیخ کباب ہونے والی تھی وہ عادل کو چھوڑ کر جا کر گاڑی کی طرف بھاگی گاڑی کی فرنڈ سیٹ سے وہ مسکرا کر سہر کو دیکھتا وہ اترا تو عادل جلد پہنچ چکا تھا اسے اپنی بائیک پر اس وقت جدید قصہ آیا تھا کاش فو یوں یہاں پر خراب نہ ہوتی وہ گلک انکار کر کہنے لگا بس پانچ منٹ کا کام ہے میں ڈرائیور کو بلا آتا ہوں گاڑی لے جائے گا پھر ہم دونوں گاڑی میں چلتے ہیں جبکہ سہر اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی جا کر شرجیل سے ہاتھ ملا چکی تھی کہنے لگی تم ڈرائیور سے کہو تمہارا بائیک ٹھیک کروالے گا شرجیل آ چکا ہے اب ہم ایسی کے ساتھ گھر میں چلے جاتے ہیں شرجیل اس کو آ کر کہنے لگا ہاں کیوں نہیں میں تم دونوں کو گھر ڈراب کر دیتا ہوں سہر تو فوراں شرجیل کے ساتھ فرنڈ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اور آدل باہر کھڑا اندر ہی اندر جل رہا تھا نہ جانے کیوں جب وہ شرجیل کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے سہر کے لیے ایک اپنایت محسوس ہوتی تھی آدل جب بھی سہر کو شرجیل کے ساتھ ہستے ہوئے دیکھتا یا شرجیل کی آنکھوں میں سہر کے لیے گہری جذبات دیکھتا تو جل جاتا یہ خوف اسے لاحق ہو جاتا کہ کہیں سہر اس سے چھین نہ لی جائے وہ کہنے لگا نہیں شکریہ میں اپنی بائیک ٹھیک کروا کر خود گھر آ جاؤں گا آپ لوگوں نے اگر جانا ہے تو شرجیل اس کے حسد کو محسوس کر چکا تھا مگر مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا ہاں کیوں نہیں میں تو ہماری لیے ڈرائیور کو بھیجواتا ہوں اتنا کہہ کر گاڑی زن کرتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی عادل غصے سے اپنی بائیک کو لات مار چکا تھا گاڑی میں بیٹھتے ہی سہر نے اپنا بیک پچھلی سیٹ پر اچھالا تھا اور خود اپنے یونی فارم کے کالرز کھولتی ہوئی بازو پھیلا کر بیٹھ گئی تھی جیسے ہی اس کا دھیان شرجیل کی طرف گیا جو سے دیکھ کر مسکر آ رہا تھا تو اگلی پل ہر بڑھا کر فوراں سیدھی ہوئی اسے جیسے احساس ہوا تو وہ بولی شرجیل جو اس سے عمر میں پانچ سال بڑھا تھا مسکر آ کر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا کہ اے رہے نہیں آپ کے لئے تو ہر وقت حاضر ہوں میں تو بس کسی کام کے لئے جا رہا تھا مگر میرے لئے ہر کام سے زیادہ آپ ضروری ہیں یہ سن کر سہر مسکر آ کر دونوں ہاتھوں کی مٹیاں بھیج کے کہنے لگی ہائے شرجیل بھائی کتنے اچھے ہو آپ وہ جس قدر بولی تھی شرجیل کو ہچکی سے آئی تھی وہ خانس کر کہنے لگا آپ اگر بھائی کے بغیر بھی تھینکس کہتے دی تو وہ بھی قبول کر لیتا وہ اپنے الفاظ سے سہر کو بہت کچھ ظاہر کروانا چاہتا تھا مگر سہر ہس کر شرجیل کے ان الفاظ کو مکمل طور پر اگنور کر چکی تھی وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ شرجیل اسے سچ میں پسند کرتا ہے گھر کے باہر پہنچتے ہی وہ سے اتار چکا تھا اس نے شرجیل کو اندر آنے کا کہا مگر وہ کہنے لگا نہیں پھر کبھی تائی اور تائی جان کو میرے سلام دے دینا شرجیل سہر کے چچا کا بیٹا تھا سکندر صاحب کے دو بھائی تھے ماں باپ کی وفات اس وقت ہو گئی جب یہ تینوں بھائی بہت چھوٹے تھے سکندر صاحب نے دونوں بھائیوں کو بلکل آلات کی طرح پال پوس کر جوان کیا پہلے اپنے دونوں بھائیوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر کے ان کی شادیاں کروائیں اور اس کے بعد خود شادی کی یہی وجہ تھی کہ ان کے چھوٹے بھائیوں کے بچے ان کی اکلوتی لادلی بیٹی سہر سے بڑے تھے سہر کو گھر میں داخل ہوتے سیدھا جا کر اپنی ماں کو باہوں میں لے کر ان کے گالوں پر بوسا دینے لگی ارے آ گئی میری شہزادی چلو جلدی سے مو دھولو تمہارے بابا بھی آنے والے ہیں پھر مل کر سب کھانا کھاتے ہیں وہ مسکر آ کر بولیں تو سہر بھی جلدی سے کمرے میں گئی تھی فریش ہونے کے بعد جب تک وہ نیچے آئی سکندر صاحب بھی گھر آ چکے تھے تینوں نے مل کر کھانا کھایا تھا اس نے تو باتوں ہی باتوں میں امی کو بھی بتا دیا کہ امی آپ چھوہم کو میں اور عادل گھومنے جائیں گے پلیس اجازت دے دیجئے گا نا وہ تو سو غور کر کے دیکھتی ہی رہ گئیں کیا روس روس کا تم لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے ابھی پچھلے ہفتے ہی تو گئی تھی تم گھومنے اس کے ساتھ تمہارے پاپا کو پتا چل گیا نا تو تمہیں تو انہوں نے کچھ نہیں کہنا لیکن میری وہ بھیستی کرنی ہے نا کہیں گے ساری میری دی ہوئی ڈھیل ہے وہ جانتی تھی کہ جب عادل آ کر بڑے ہی پیار سے اپنی تائی امی کو کہے گا تو اس نے نا نہیں کر پائیں گے کیونکہ انہیں عادل بلکل اپنے بچوں جیسا عزیز تھا شام کے پانچ بچ چکے تھے مگر نہ ہی عادل کی کال آئی تھی اور نہ ہی وہ خود آیا تھا سہر تیار بیٹھی تھی وہ کب سے عادل کو کال کر رہی تھی مگر وہ ہر بار کال کارٹ رہا تھا آخر میں ویٹس ایپ پر وائس میسج کر کے کہنے لگی ایسی بھی کون سی مصروفیات آ گئی ہیں تمہاری اور کال کا جواب تک نہیں دے سکتے ہو جواب میں سن خصے والے ایموجی بھیج کر کہا نہیں کرنی مجھے تم سے بات جاؤ اپنے شرجیل بھائیہ کے پاس بھئی تمہیں پارک میں گھومانے لے کر جاتا ہے جب تمہیں پتا ہے کہ میں شرجیل کو اچھا نہیں سمجھتا عجیب فتنے باز مرد ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ گھر چلی آئیں سہر اسے صفائیاں پیش کرتی رہ گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ غیر تھوڑی ہے ہمارا کزن ہے ہمارے چاچو کا بیٹا ہے وہ جس طرح شرجیل کی صفائیاں پیش کر رہی تھی آدل خصے سے فون ہی بند کر چکا تھا وہ تیار ہو کر فون اٹھائے اس وقت لان میں کھڑی تھی کہ تب ہی دروازہ کھلا شرجیل اور چچی انجمن ان کے گھر داخل ہوئے تھے اس نے چہرے پر زبردستی مسکراہت سجائی اور ان سے ملنے چلی گئی شرجیل نے ایک نظر سہر کو دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرانے لگا چچی تو اندر چلی گئی مگر شرجیل دونوں ہاتھ پینڈ کی جیپ میں ڈالے سہر کو بڑا غور سے دیکھ رہا تھا سہر نے اسے خود کی جانب دیکھا تو وہ چہرے پر مسکراہت سجا کر کہنے لگی آپ مجھے ایسی کیوں دیکھ رہے ہیں کیا زیادہ کیوٹ لگ رہی ہیں جواب میں شرجیل مسکراہ کر کہنے لگا کہ ہاں بہت زیادہ کیوٹ بس اتنی تیاری کس لیے کر رکھی ہے کہ کہیں جانے لگی تھی وہ کہنے لگی کہ ہاں ارادت اتھا جانے کا مگر یہ آدھل پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ پارک میں چلنا اور خود مو بنا کر بیٹھ گیا ہے پتہ نہیں اسے کیا ہے شرجیل وہ آپ سے اتنا جلتا کیوں ہے جس قدر بولی سہر تھی وہ شرجیل کے مو پر ہی یہ بول چکی تھی جبکہ وہ ہس کر کہنے لگا کہ آپ چھوڑیے اسے میرے ساتھ اندر چلیا آپ کے لئے سرپرائز ہے ابھی تو آدل کو اور بھی بہت کچھ ہوگا وہ شرجیل کی بات کچھ سمجھ نہیں رہی تھی پھر بھی شرجیل کے ساتھ چلتی ہوئی جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو چچی انجمن نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا چہرے پر مسکراہت تھی اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ سکندر اور نادیا بیگم سے کہنے لگیں دیکھئے نا بھائی صاحب دونوں بچے ایک ساتھ کتنے پیارے لگ رہے ہیں بلکل جان تارے کی جوڑی لگ رہی ہیں کیا کہتے ہیں آپ پھر میں اپنی سہر بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنی بیٹی بنا لوں مجھے تو شروحی سے یہ خواہش تھی کہ میں اپنے شرجیل کی شادی اپنی سہر سے کرواؤں اللہ تعالی نے مجھے کوئی بیٹی نہیں دی مگر میں اسے ہی اپنی بیٹی مانتی ہوں ایک دم سے سکندر صاحب کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے وہیں نادیا بیگم بھی ہڑ بڑائی تھی آج سے دو سال پہلے تو سہر اور عادل کے رشتے کی بات ہو چکی تھی ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے انجمن کو بھی بتا دیا تھا مگر کیا سب جامتے بوشتے بھی سہر کا رشتہ شرجیل کیلئے مانگ رہی تھی جس پر یہ الفاظ سہر تک پہنچے تو اس کے ماتے پر بل پڑ چکے تھے بغیر لحاظ کی ساری تربیت کو ایک طرف رکھتی ہوئی بول پڑی تھی کہ چچی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں اور عادل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں ہماری منگنی ہو چکی ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے بھی کیا گیا تھا مگر یہ بات پورے خاندان والے جانتے ہیں سب جانتے بوشتے بھی آپ شرجیل بھائی کا رشتہ لے کر کیسے آ سکتی ہیں انجمن بیگم کا تو رنگ سفید پڑ چکا تھا شرجیل کو بھی امید نہیں تھی کہ سہریوں زبان درازی بھی کر سکتی ہے شرجیل کہنے لگا سہر بڑوں کے معاملات میں آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ بڑوں سے بتتمیزی کریں مگر اگلے ہی پل وہ چلنا کر کہنے لگی کہ بس بس تب ہی مجھے عادل کہتا تھا کہ میں آپ سے دور رہوں آپ کا اصلی چہرہ تو اب سامنے آ رہا ہے جانتے بوشتے آپ میری اور عادل کے بیچ پھوٹ ڈلوارے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو ہم دونوں سے عمر میں بڑے ہیں بلا وجہ کباب میں ہٹی بنتے جا رہے ہیں آپ چلے جائیں یہاں سے میں صرف اور صرف عادل کی ہوں سکندر صاحب کو اپنی بیٹی کی اس حرکت پر غصہ تو آیا تھا مگر وہ پیر پٹختی ہوئی اپنے کمرے میں جا چکی تھی ایک مرتبہ پھر کمرے میں جا کر عادل کو کال کی دوسری بیل پر عادل نے کال اٹھا لی اس سے پہلے کہ وہ دھاڑ کر اس سے باتیں سنا تھا وہی اس پر دھاڑی تھی کہاں مر گئے ہو تم آئے کیوں نہیں ابھی تک جانتے بھی ہو شرجیل اور انجمن چچی اس گھر میں میرا رشتہ لے کر آ چکے ہیں تم بس اپنی انار اپنی زد میں ہی رہنا سمجھے اتنا کہہ کر وہ رو رہی تھی جبکہ عادل کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی وہ غصہ سے تڑپ اٹھا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو شرجیل کی اتنی حمد اتنی اوقات ہو گئی اس کی جان بوجھ کر وہ جو ڈرامے بازیاں کر رہا ہے نا وہ اچھا لڑکا نہیں ہے میں تمہارا دشمن نہیں ہوں تب ہی تمہیں اس سے دور رکھ رہا تھا مگر تم پھر بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی عادل کے باتیں سن کر سہر کے دل میں اس کے لئے نفرت پڑ گئی کچھ در بعد انجمن اور شرجیل وہاں سے جا چکے تھے انجمن بیگم کے دل میں پہلے جو سہر کے لئے تھوڑی بہت انسیت تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی گھر جاتے ہی اپنی چادر اتار کر پھینکی اور شرجیل سے کہنے لگی تمہاری وجہ سے میں اس چھٹاں گھر کی لڑکی سے بیزتی کروا کر آئی ہوں اب تو سکندر بھائی صاحب اپنے گھٹنوں پر بھی چل کر میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں مو نہیں لگاؤں گی شرجیل تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا اسے سہر کی کسی انداز سے یہ نہیں لگا تھا کہ اسے چھوڑ کر عادل کو پسند کر دی ہے ورنہ کبھی بھی اپنی والدہ کو رشتے کے لئے نہ بھیجتا پھر عادل جیسے ویل سیٹلڈ بزنس مین کے بیٹے کو چھوڑ کر شرجیل جیسے لڑکے کو کیوں اپنی لادلی بیٹی کے لئے چنتے جسے ابھی ابھی پولیس کی نوکری جوائن کی تھی اور فیلحال اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا شرجیل کہنے لگا امی با خدا مجھل نہیں تھا ورنہ آپ کو کبھی بھی یہ خفت نہ اٹھانی پڑتے دوسری طرف عادل نے اکلے ہی روز رشتہ پکا کروانے کے لئے اپنے گھر والوں کو سہر کے گھر بھیج دیا تھا سہر کسی دلہن کی طرح فینسی میکسی پہن کر دیار ہوئی تھی عادل بھی ساتھی آیا تھا اور سب کی رضا منتی سے اس نے سہر کو انگوٹھی پہنائی تھی پھر اس کے کان میں کہنے لگا ہو گیا تمہارا شوق پورا پہن لینا میرے نام کی انگوٹھی سہر کے چہرے پر جاندار مسکرہ ہٹ چھائی تھی شرجیل کو سہر نے اپنی اور عادل کے منگنی کی تصویریں واتس ایپ کی تھی وہ اس وقت اپنی گیلری میں کھڑا تھا اس کے موبائل پر واتس ایپ کی تھیم بجی جیسے ہی اس نے اپنا موبائل واتس ایپ کھولا سامنے ہی سہر اور عادل کے منگنی کی تصویر تھی انہوں نے تو انجمن کو بلانے کی بھی زہمت نہیں کی تھی ایک نظر شرجیل نے سہر کے سراپے پر ڈالی پھر ایک تھنڈی آہ لے کر موبائل بند کر کر سائٹ پر رکھ دیا جیب سے سگرٹ نکالنا اور پینے لگا اس کی نظریں آسمان کی طرف تھی سوچ رہا تھا کہ چاند کو یوں دیکھ کر اسے اپنے آنگن میں لانے کی خواہش ہر شخص رکھتا ہے لیکن چاند کو اپنے دامن میں کر لینا ہر ایک کی قسمت میں کہاں ہوتا ہے اور سہر اس کے لیے ایک ایسا ہی چاند تھی جس کی وہ خواہش تو کر سکتا تھا لیکن اس کا حصول بہت مشکل تھا کل کے اب تو ناممکن تھا پھر بھی وہ خوش تھا کہ سہر کو اس کی محبت مل گئی لیکن سہر کا مقصد شرجیل کو جیلس کرنا تھا اسی احساس دلانا تھا کہ اس نے شرجیل کو ریجیکٹ کر کے آپ لوگوں کو اپنے لیے پسند کیا ہے اس طرح سے شاید اس کی انا کو تسکین ملے گی اس کے بعد سہر اور عادل کے بیچ میں آنا چھوڑ دیا تھا پس اپنے ہی کام پر فوکس کرتا تھا ویسے بھی اس کی ڈیوٹی بہت ہارٹ تھی ایک بار سکندر صاحب نے اسے اپنے ہی کسی کام سے بلائے اس وقت شام کا وقت تھا سکندر صاحب نے کہا کہ چند دن سے میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ جیسے کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے اور میں سیکیورٹی چاہتا ہوں چند سوالات پوچھنے کے بعد شرجیل نے سکندر صاحب سے کہا کہ آپ بھی فکر ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پیچھے کون آ رہا ہے سکندر کہنے لگا کہ میں تم سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا اور اب میں مطمئن ہوں کہ تم اپنا کام بخوبی سر انجام دے دوگے کہنے لگا فکر نہ کریں اور بے فکر ہو جائے سکندر کہنے لگا بیٹا چائے پی کر جانا مجھے ضروری کام ہے اسی لئے میں جا رہا ہوں این اسی وقت عادل اور سہر بھی باہوں میں واہیں ڈالے گھر میں داخل ہوئے سکندر سے سلام کر کے ان کے ساتھ اپنے کمرے میں جانے لگی تھی لیکن جیسے ہی شرجیل کو لاؤنچ میں بیٹھا دیکھا عادل کو ایک اشارہ کر کے وہیں بیٹھ گئی بلکل شرجیل کے سوفے کے سامنے عادل کے بلکل برابر میں سہر کا مقصد شرجیل کو جلانا تھا کہنے لگی کہ شرجیل آپ نے تو ہمیں ہماری انگینجمنٹ کی مبارک بات ہی نہیں دی شرجیل جو یہ چاہ رہا تھا کہ چائے کا منع کر کے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو یہی بہترین لگا کہ کمیشن اگر آپ لوگ مجھ اپنی منگنی پر انوائٹ کرتے تو میں آپ کو مبارک بات ضرور دیتا بلکہ بہت پیارا سا توفہ بھی ضرور لے کر آتا عادل کہنے لگا تمہیں تو بہت دکھ ہوا ہوگا کہ سہر کا رشتہ مجھ سے ہو گیا اس کے قاتل دل نے بھی ابھی کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس کیا تھا شرجیل کہنے لگا نہیں جبکہ اس بات کا مجھے خوشی ہے کہ سہر کو اور تمہیں تم لوگوں کو ایک دوسرے کی محبت مل گئے پھر عادل سے کہنے لگا سہر کی قدر کرنا سہر اور عادل کی ملاقاتیں بڑھنے لگی تھی اور بڑھتے بڑھتے عادل کی بے خودی سہر کا چین چرانے لگی تھی ایک بار وہ یونیورسٹی کے ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں سہر کو لے گیا جسے رینویڈ کیلئے خالی کروایا گیا تھا وہاں نہ کوئی پروفیسر تھا اور نہ ہی کوئی سٹوڈنٹس عادل سہر کا ہاتھ پکڑے اس ڈپارٹمنٹ کے خالی کمرے میں لے گیا سہر اس کے ساتھ آ تو گئی تھی لیکن بہت نرویس تھی کہنے لگی عادل پورا ڈپارٹمنٹ خالی ہے مجھے ڈڑھ لگ رہا ہے یہاں سے واپس چلتے ہیں عادل کہنے لگا کم آن ڈارلنگ جب میں ہوں تو ڈڑھنے کی کوئی بات نہیں یہ کہتے ہوئے اس نے سہر کی کلائی کھیچ کر اسے اپنے حسار میں لیا تھا اور پھر بے خودی میں اس کی غستاخیاں بڑھنے لگی سہر اسے منع کر رہی تھی عادل بے خودی میں کسی کی نہیں سن رہا تھا کہ کب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا چاکیدار کڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا بلکہ اس کی نظریں عادل سے زیادہ سہر پر جمع ہوئی تھی وہ دونوں ہی چاکیدار کو دیکھ کر ایک دوسرے سے پیچھے ہٹے چاکیدار نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کہنے لگا میں نے تم لوگوں کی ویڈیو بنا لی ہے اور اب میں وہ پرنسپل کو دکھاؤں گا یہ سن کر عادل چاکیدار کے پاس آگیا اور کہنے لگا وہ اسے پیسے دینے کو تیار ہے لیکن وہ اس کی اور سہر کی ویڈیو ڈیلیٹ کر دے سہر رونے لگی کیونکہ اگر یہ ویڈیو پرنسپل کے پاس بہت جاتی تو وہ بدنام ہو جاتی چاکیدار کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہ ویڈیو میڈم تک نہ پہنچاؤں تو اس لڑکی کو میرے حوالے کر کے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل جاؤ اور واپس پلٹ کر مت دیکھنا یہ سن کر تو عادل کے ہوش شڑے تھے لیکن سہر کی تو جان نکلی تھی وہ چاکیدار کے ارادے بھاپ گئی تھی وہ بالکل عادل کے ساتھ لگ گئی کہنے لگی عادل پلیس یہاں سے چلو چاکیدار کہنے لگا اچھی طرح سوچ لو ورنہ تم دونوں کسی کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے عادل کہنے لگا مجھے تمہاری بات منظور ہے لیکن دیکھو تم وہ ویڈیو کسی کو نہیں دکھاؤ گے یہ کہتے ہوئے عادل نے سہر کو چاکیدار کے طرف دھکیلا تھا وہ لڑکھڑاتی ہوئی چاکیدار کے پہلو سے جا لگی تھی سہر تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عادل کا یہ روپ بھی ہو سکتا ہے چاکیدار نے فوراں سے سہر کو اپنے بازوں میں جکڑا اس سے پہلے کہ سہر چیختی چلاتی چاکیدار نے اس کے موپر اپنا بھاری ہاتھ رکھ لیا اور عادل کو کمرے سے باہر جانے کے لئے کہہ دیا عادل کمرے سے باہر جا چکا تھا سہر اس کمینے چاکیدار کے حسار میں قسمہ سا کر رہ گئی چاکیدار نے سہر کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا اور عادل کمرے کے باہر کھڑا بس اس بات کے لئے پریشان تھا کہ کہیں اس کی ویڈیو پرنسپل کے پاس نہ پہنچ جائے اور اس کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے لیکن عادل کے عزت کی قیمت سہر کو اپنی عزت برباد کر کے بچانی پڑی تھی چاکیدار نے سہر کو برباد کر کے کسی بے جان چیز کی طرح وہیں پڑا رہنے دیا اور کمرے سے باہر نکل کر وعدے کے مطابق ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں جب عادل کمرے میں آیا تو سہر کی بکری حالت دیکھ کر کہنے لگا I am sorry سہر لیکن میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا تم پلیز اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور کسی سے کچھ مت کہنا سہر اس کی شکل دیکھتی رہ گئی کہنے لگی عادل تم میرے محافظ تھے تم نے کیوں مجھے نہیں بچایا اس شخص نے مجھے پرپاہ کر کے رکھ دیا تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے تھے سہر حزیانی کیفیت میں روئے جا رہی تھی بولے جا رہی تھی عادل اسے یونیورسٹی سے باہر لے گیا اور اسے اس کے گھر کے باہر اتار کر کہنے لگا گھر والوں سے کہہ دینا کہ گاڑی کا چھوٹا سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس لئے تمہیں چھوٹنے لگ گئیں کیونکہ سہر کے چہرے پر زخم کے نشان تھے اسی لئے اس نے عادل کی اس بات کو بھی مان لیا لیکن اس کے بعد تو یونیورسٹی نہیں گئی دو چار دن تو عادل نے فون کر کے اسے بڑی تسلی دی مگر اس کے بعد سہر سے کہہ دیا کہ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا یہ سن کر اس کے والدین نے کہا کہ اگر پڑھنا نہیں چاہتی تو تمہاری شادی کروا دیتے ہیں لیکن اب عادل اس سے بات کرنے سے کترانے لگا تھا وہ جب بھی عادل کو فون کرتی وہ فون بند کر دیتا اس کے والدین نے جب عادل کے گھر والوں سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگے کہ عادل ابھی نہیں مان رہا کہتا ہے کہ دو تین سال تک شادی نہیں کروں گا یہ سن کر سہر اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی بار بار عادل کو کال کر رہی تھی لیکن وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا اس نے ویڈس ایپ پر میسیج کیا تمہیں ہو کیا گیا ہے شادی سے کیوں انکار کر رہے ہو میں یہاں پریشان ہوں اور پھر اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے عادل کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن میں اس واقعے کو بھولا نہیں پا رہا اور میں کسی بھی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جو پہلے سے ہی داختار ہو یہ سننا تھا کہ سہر کے سر پر آسمان گر پڑا تھا کہنے لگی عادل تم یہ کیا کہہ رہے ہو تم جانتے ہو نا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور تم ہی مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں لے کر گئے تھے اور میرے ساتھ گناہ کر بھی رہے تھے اگر وہ چاکی دار وہاں پہنچتا تو تم بھی میرے ساتھ یہ کہنے کے بعد سہر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی عادل کے لیے لگتار رو رہی تھی لیکن اب بات اور تھی میں تمہیں کوئی بھی ایسا امتحان نہیں دے سکتا پھر کہنے لگا ایسا کرو کہ تم شرجیل سے شادی کر لو اور ویسے بھی بیوقوف اور غریب سا لڑکا ہے اور تمہاری پھوپو کا بیٹا بھی ہے وہ تمہیں اپنا ہی لے گا اسے کچھ بھی پتا بھی نہیں چلے گا تمہارے عزت بھی رہ جائے گی لیکن میں تمہیں کبھی بھی نہیں اپنا ہوں گا کیونکہ میں تمہارے سچ سے واقف ہوں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عادل اسے یوں بھی دھوکا دے گا اور رونی لگی عادل نے رشتہ توڑ دیا سکندر صاحب کو اتنا غصہ آیا کہ انہیں بھائی سے میل جول ختم کر دیا اس وقت انہیں انجمن یاد آئے شرجیل کا خیال تھا کہ شرجیل کو یہ بتا چلا عادل نے زہر سے رشتہ توڑ دیا تو وہ ماں بیٹا دونوں ہی افسوس کیلئے گھر پر آئے تب سکندر نے بہن کے سامنے ہاتھ چوڑ کر منت کی کہ اس کی بیٹی بدنام ہو جائے گی اس وقت اس کی بیٹی کو عزت کی ضرورت ہے اگر اس کی بہنوں سے اپنی عزت کی چادر میں ڈھاپ لے تو سکندر انجمن کا احسان من رہے گا انجمن نے سکندر کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہنے لگی مجھے وہ اب بھی قبول ہے یوں شرجیل اور سہر کا رشتہ تیہ ہو گیا اور ایک ہی مہینے من کی شادی ہو گئی سہر دلن بنی شرجیل کے کمرے میں بیٹھی تھی لیکن دل میں کوئی بھی چسبات نہیں تھی کیونکہ برباد ہو کر شرجیل کے حصے میں آئی تھی شرجیل نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے یوں اپنی محبت مل جائے گی حیرت اسے اس بات کی تھی جب وہ دو لوگ دوسروں سے اتنی محبت کرتے تھے تو پھر عادل نے رشتہ کیوں توڑا بہرحال جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سہر کو دیکھ کر کچھ اس کے حسن کے سہر میں کھو چکا تھا کمرے کا دروازہ بند کر کے جیسے ہی وہ بیٹھ پر بیٹھا سہر بدک کر پیچھے ہٹی اور کہنے گی مجھ سے دور رہیں شرجیل یہ سن کر وہ حیران ہوا کہنے لگا کیا بات اسے ہے کیا یہ رشتہ تمہاری مرضی سے نہیں ہوا یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی شرجیل میں آپ کے قابل نہیں میں آپ کے ساتھ جھوٹ بول کر کوئی بھی رشتہ قائم نہیں کر سکتی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے والدین نے آپ کے ساتھ میرا رشتہ کیوں تیع کر دیا شاید انہیں اپنی عزت کا خوف تھا اور مجھے بھی جب رہنے کے لیے مجھے بھول گیا شرجیل کہنے لگا میں تمہاری کوئی بھی بات سمجھ نہیں با رہا تم کہنا کیا چاہتی ہو روتے روتے سہر نے شرجیل کو سب کچھ بتا دیا یہ سن کر تو شرجیل جیسے پتھر کا ہو گیا وہ جان چکا تھا کہ عادل نے کیوں انکار کیا اسے سب سے زیادہ غصہ عادل پر تھا وہ سہر کو ایک خالی ڈپارٹمنٹ میں کیوں لے کر گیا اور پھر جا کر دیر کے بعد سن کر اس کا کوئی اور بیٹا تھا کہنے لگا میں ان دونوں کو چھوڑوں گا نہیں سہر روئے جا رہی تھی شرجیل نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا کہنے لگا تم کو اپنے کپڑے تبدیل کر کے لیٹ جاؤ چندی دنوں میں چوکی دار جیل میں تھا جس طرح سے شرجیل نے اس کا ریمانڈ لیا تھا وہ ساری سچائے اگل چکا تھا شرجیل نے اسے پانچ سال قید دلوائی تھی عادل کو بس اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ وہ اس کے مامو ساتھ بیٹا تھا جب سہر کو یہ پتا چلا تھا تو وہ شرجیل کا شکریہ ادا کرنے لگی کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ عادل کو تم پر فوقیت دی حالانکہ تم مجھ سے کئی گناہ بہتر تھے اچھے انسان ہو لیکن میں خود کو تمہارا قابل نہیں سمجھتی شرجیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیوں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور تھا لیکن لڑکیوں کو محبت میں اتنا بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ عزت داؤ پر لگ جائے سہر شرمندہ تھی شرمندگی کے مارے نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی جب شرجیل اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں پر لگائے کہنے لگا تم میری لئے اب بھی ایک نیک اور پارسا بیوی ہو اور میں تمہارے ماضی کو ہمیشہ بھول جاؤں گا کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس ہمیں ڈھانپ لیتا ہے ہمارے ایپ چھپا لیتا ہے یہ سن کر سہر آنسو بہانے لگی کہنے لگی کہ ضرور میں نے کوئی نیکی کی تھی جو مجھے تم جیسا ہم سفر ملا لیکن شرجیل جیسا اریک کی زندگی میں نہیں آ سکتا اسی لئے لڑکیوں کو محبت میں ایسی حدیں پار نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی زندگی ناسور بن جائے آپ کی کیا رائے ہے